اندرون شہر لاہور کی رانکوں میں مزید اصافہ ہو گیا دم توڑتے ہوئے فنون کی بحالی کے لیے دلی دروازے میں کرافٹ گھر قائم کر دیا گیا کرافٹ گھر میں دستگاری کے مختلف نمونے انہیں بنانے والوں کی مہارت کا ثبوت دینے لگے ہیں لاہور سے سحیل کیسر کی ریپورٹ اندرون شہر لاہور کی گلیوں میں ویسے ہی گھومنا پھرنا سہر انگیز محسوس ہوتا ہے ایسے میں اگر ہماری دلچسپی کے متعدد مقامات بھی موجود ہوں تو سیر کا لطف دو بالا ہو جاتا ہے اسی تناظر میں دیلی دروازے میں ایک دستگاری مرکز قائم کیا گیا ہے جہاں روایتی فنون کے مختلف نمونے رکھے گئے ہیں وہ چیزیں جو نعیاب ہو رہی ہیں جو آپ بہت کم دیکھ رہے ہیں ملنے کو ملتی ہیں یا ان کو خاص دیزائن سے پیار کیا جائے کسٹم میٹ کر کے اور ان جگہوں کو جہاں وزٹ کیا جاتا ہے ان کی وہ ایک یاد اور بھلے کر جائیں یہ وہ سساب سے کیا جا رہا ہے دیلی دروازے سے اندرون شہر میں داخل ہوتے ہی نظروں کے سامنے آ جانے والا یہ دستگاری مرکز سیاہوں کو یہ موقع بھی فراہم کرتا ہے کہ وہ سوینئرز کی صورت میں اپنے دورے کی یادیں ساتھ لے کر جائیں متعلقہ حکام کے مطابق دستگاری مرکز میں مزید وسط پیدا کی جائے گی دیگر سرگرمیوں کے ساتھ کرافٹ کھر کے قیام نے دیلی دروازے کی رونکوں میں مزید اضافہ کر دیا ہے جان رکھئے کہ یہ سب رونکیں ہمارے لیے ہی ہیں یہ سب میلے بھی ہمارے لیے سجائے جاتے ہیں اس کے باوجود اگر ہم تھوڑا سا ٹائم نکال کر تھوڑا سا تردد کر کے یہ سب دیکھنے کے لیے نہ آئے تو یہ کوئی احسن بات محسوس نہیں ہوتی کیمرمن یاسر رفیق کے ساتھ سویلک احسر دنیا نیوز لاہور